حج فرض کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے جو اپنے بچوں کا خرچہ پورا کر سکتے ہیں حج پہ جانے کے بعد پیچھے گھر پہ کوئی تکلیف نہ ہو تو ان کے اوپر جو زکاة دیتے رہتے ہیں ان کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے جس کی جتنی حیثیت ہے اسی حساب سے اس کو خرچ بھی کرنا ہے کیونکہ یہ دولت جو آج ہمارے پاس ہے جس کے پاس بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے تو چند باتیں حج کے بارے میں کہیں گے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ انسان کو شوک پہ داؤ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے لیکن وہ حج کو جاتے نہیں ہیں کہتے ہیں یہ کام ہو جائے بچی کی شادی ہو جائے بیٹے کی شادی ہو جائے ریٹائر ہو جاؤں گا پھر جاؤں گا ہونے کے باوجود بھی چلو کسی کے پاس امیر ہے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ انسان کبھی لالچ میں پڑا رہتا ہے کہتا ہے یہاں انویسٹ کرو وہاں انویسٹ کرو حج کے لیے اس کو پیسے نکال لیں کی اس کا دل نہیں کہتا ہے کہتا ہے ابھی اور کاروبار کو بڑھا ہوں لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ بلکل مودہ آگے کھڑا ہو گیا اس لیے جس کے اوپر جو چیز فرض ہے وہ اس کو فوراں ادا کر لیں اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے حج دین اسلام کا پانچمہ رکن ہے اسطلاح شریعت میں اس سے مراد مکررہ دنوں میں مقصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہے حج بیت اللہ کا تاریخ پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی موجودہ جگہ شروع ہوئی شروع سے ہی بنو نو اسلام کا مرکز چلی آ رہی ہے سب جانتے ہیں کہ قابط اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ عبادت کا مرکز ہے اسلام کا مرکز ہے اور جو بھی یہاں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافرما دے گا اللہ تعالیٰ یہاں بھی گناہوں کو معافرما سکتا ہے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں معاف نہیں برماؤں گا لیکن حج جن کے اوپر فرض ہے تو اگر فرض ادا نہیں کریں گے تو وہ گناہگار ہو یہ بات ہم یاد رکھ لیں کیونکہ اس مقدس مقام کو آنے والی نسلوں کے لیے تہذیب و ثقافت و علم و عرفان کا گیوارہ بننا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بنایا تاکہ آنے والی نسلیں بھی یہاں آتی رہے اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشواتی رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا جانتا ہے کہ انسان خطاکار ہے کچھ بھی کر لو کتنی بھی نیکیوں کے کام کر لو لیکن اسے گناہ کے کام ہو جائے کچھ بھی کر لو شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے ہمارے جسموں میں خون میں رگوں میں دوڑا ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے لیکن ہمیشہ آپ اللہ سے دعا مانگتے رہے میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ بار بار جس طرح بچہ ماں باپ سے زد کرتا ہے روتا رہتا ہے بات بنواتے رہتا ہے اسی طرح جو ہے میرے پیانے دوستو آپ ہم رو رو کے اللہ سے اپنی بات بنوائیں اگر ہمارے ایمان میں سستی ہے نماز سستی ہے نماز کے لئے رو رو کے یار بلالبین مجھے نماز پڑھنے کی توفیق کا تھا بار بار مانگتے رہے اور ایک دن آئے گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا آپ کے جسم کو آپ کے روح کو اتنا اچھا پناہ دے گا نماز کی طرف کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے پیانے دوستو